ہیلے دوستو ویلکم بیک تو ایمٹی ایکسپلینڈ تو اس ویڈیو کو مت دیکھنا اگر آپ نے کل کی 2898 ایڈی مووی نہیں دیکھی ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو میں کل کی 2898 ایڈی مووی کے بارے میں بات کریں گے جس میں دھیر سارے سپوئلر ہونے والے ہیں بعد میں مت کہنا کہ میں نے بتایا نہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہردہ کو کرن کا پنر جنم بتایا گیا اور یہ کون سا دھنوست تھا جس کو اصبت تھاما جی پوری مووی میں لے کر گھوم رہے تھے جو کی اصل میں کرن کا تھا اور انہوں نے اس کے استعمال بھی نہیں کیا تھا اور کیوں نہیں کیا تھا ان سب کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور کیوں یہ دھنوست صرف کرن سے کنیکٹڈ ہے اور صرف وہی اس کو یوز کر سکتا تھا چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ اس کے پیچھے کی کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور یہ جڑی ہوئی ہے کرن کے سراب بالے کہانی سے تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کرن نے بھگوان پرشورام جی سے سچھا پرابت کی تھی اور انہوں نے یہ کرن کو یہ شراب دیا تھا کہ جب تمہیں میری دیوی سچھا کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تمہیں اسی وقت وہ یاد نہیں آئے گی اور تم بھول جاؤ گے اور یہ سنتے ہی کرن یہ کہتا ہے کہ سورپتر ہونے کی برے سے آپ مجھے یہ سراب دے رہے ہیں اور میرا ترسکار کر رہے ہیں جیسے کہ پوری دنیا نے میرا آج تک کیا ہے اس کے رسپونس میں بھگوان پرشورام یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ سراب اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں ایک سورپتر ہو میں نے سراب تمہیں اس لیے دیا کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا جس کے بعد کرن اپنی کہانی سناتا ہے جس کو سننے کے بعد بھگوان پرشورام جی کا کروت ساندھ ہوتا ہے اور انہیں بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کرن نے جو بھی کیا وہ مجبوری میں کیا تب بھگوان پرشورام کرن سے یہ بولتے ہیں کہ دیکھو میں اپنا دیا ہوا شراب تو باپس نہیں لے سکتا لیکن اس شراب کا پرواب کم کرنے کے لیے میں تمہیں اپنا بیجائی دھنوس دیتا ہوں اور ساپ میں یہ بردان دیتا ہوں کہ جب تک تمہارے ہاتھ میں یہ بیجائی دھنوس رہے گا تب تک دھرتی پر موجود کوئی بھی یوتہ تمہیں پراست نہیں کر سکتا اور اسی بردان کی وجہ سے اس مومیٹ کے بعد سے بیجائی دھنوس کرن سے کنیکٹیت تھا اور صرف کرن ہی اسے یوز کر سکتا تھا اسی لیے اسمت تھامہ کے لیے وہ صرف ایک چھڑی تھی جس کو وہ چاہ کر بھی یوز نہیں کر سکتا تھا اور شاید اسی بئے سے نووی کے لاشت میں اسمت تھامہ اور بہروا کی فائٹ کے دوران جب بہروا اس بیجائی دھنوس کو چھوٹا ہے تو اس میں کچھ مارکنگ دکھتا ہے جو کی چمکتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بردان پھر سے ایکٹیویٹ ہو گیا جو کی سالوں پہلے ورواان پرسورام نے دیا تھا وہیں بات کریں گانڈیو کی تو اس پر آپ کو ایسی چمکت ہوئی مارکنگ نہیں دکھے گی اور اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے جس کے پاس پاور اور نولیج ہو اسی لیے مووی کی اینڈنگ میں صرف سپریم یاسکن ہی اسے اٹھا پاتا ہے کیونکہ اس کے اندر لوڈ کلکی کا ایک چھوٹا سا انس ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے جو بھی انسان یا مسین اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے وہ جل کے بسن ہو جاتا ہے یا پھر اس کو ایک بہت کھڑا جھٹکا لگتا ہے اب یہاں گانڈیو کا جکر ہوئی گیا ہے تو چلو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں جہاں اس کے کہانی شروع ہوتی ہے بھرمانڈ کی شروعات میں جب یہ نیا نیا بنا تھا تب بھگوان بشت کرما جن کو گوڑ آف میجک اینڈ ٹیکنولوجی کہا جاتا ہے انہوں نے تیہ کیا کہ ان کی پتری کی شادی بھگوان سوردیب سے ہوگی لیکن پرابلم یہ تھی کہ بھگوان سوردیب کا تاپ بہت ہی زیادہ تھا جس کو ان کی پتری نہیں سہ سکتی تھی اسی لئے بھگوان سوردیب کے اوزیا کو آدھا کاٹا گیا تاکہ ان کے تاپ کو کم کیا جاتے اور اسی آدھے تاپ سے بھگوان بشت کرما نے برہمانڈ کے دو سب سے سکتے سالی بیپن کریئٹ کیے جس کو ہم سبھی جانتے ہیں اور وہ ہے بھگوان شب کا ترسود اور بھگوان بشتر جی کا صدرفن چکر اور اس کے بعد جو بچی ہوئی اوزیا تھی اس سے انہوں نے کئی سارے بیپنس بنا ہے جن میں تین دھنوس تھے پہلا تھا پناک جو کی دیشٹروئر آف دی یونیورس بھگوان شب کو دیا گیا اور اسی دھنوس کو سری رام نے سیتا ماتا کے سویمبر میں ایک ٹوڑا تھا سیکنڈ تھا سارنگ جو کی پروٹیکٹر آف دی یونیورس بھگوان بشتر جی کو دیا گیا جس کا استعمال کر کے ہی سری رام جی نے راور کا بد کیا تھا اور اس کے بعد اسے سری کرس نے جی نے بھی یوز کیا تھا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ سارنگ ہمیں کل کی بھگوان کے پاس بھی دیکھنے کو ملے گا تو اب ایسی پوسیبلٹیز ہیں کہ کل کی سینیمائٹک یونیورس کے اندر ہمیں فیوچر میں سارنگ دیکھنے کو ملے جو کی بھگوان کل کی کا دھنوس ہوگا اب بات کریں لاشٹ بڑھ نوٹ دلیشت گانڈیب دھنوس کی تو یہ کرییٹر آف دی یونیورس برحمہ جی کو دیا گیا جس کے بعد انہوں نے یہ دیفتاؤں کو سرچہ کرنے کے لیے دے دیا تھا جو کی گھوم فر کے اگنی دیب کے پاس گیا جس کے بعد اگنی دیب نے یہ دھنوس اور جنگ کو دیا جو کی اب کل کی 2898 مووی کے اندر سپریم یاسکنگ کے پاس پہنچ چکا ہے اب آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھائی جس کے پاس گانڈیب ہے وہ تو آرام سے جیتے گا بھٹ یہی پر ایک ٹوٹ ہے دوستو انڈ وہ یہ ہے کہ گانڈیب کے ساتھ کوئی بردان نہیں ہے جبکہ بھیجائی دھنوس کے ساتھ ہے اس کے علاوہ گانڈیب کی سکتی اس کو چلانے والے پر نرور کرتی ہے مطلب جتنا نولیج گانڈیب چلانے والے کے پاس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ پاورفل ہوگا اسی لیے گانڈیب ویلن کو دیا گیا جبکہ بھیجائی دھنوس یا استر ہیرو کو دیا گیا جو کی ہے one and only بھہروا اور اب مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کیوں پرواز کے کریکٹر کا نام بھہروا دیا گیا کیونکہ یہ جو دھنوس ہے وہ originally destroyer of the universe بھگوان شپ کا تھا جو کی انہوں نے استعمال کیا تھا تریپورا کو destroy کرنے کے لیے جو کی تار کا سرگے پتروں کا تھا تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس بجائی دھنوس یا استرسک نہ صرف بھگوان پرشوڑام کا بردان جڑا ہوا ہے بلکہ بھگوان شپ بھی اس دھنوس کا استعمال کر چکے ہیں جہاں مووی کے اندر ارجن جی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھرہمانڈ رچیتہ بھرم دیپ کا گانڈیو ہے تو اگر وہاں پر کرن بولنے پر آتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ بھرہمانڈ بناشک بھگوان شپ کا بجائی دھنوس ہے جو کی وہ آتے ہی ثابت کی ہے جہاں پر وہ نے گانڈیو سے چھوٹنے والے تیر کو ایک ہی بار میں نیلی فائٹ کر دیا جس کو ارجن نے کہا تھا کہ نیلی فائٹ کرنا impossible ہے وہ تو ٹائم کی کمی تھی اسی لئے انٹری پر زیادہ فوکس کیا گیا ریدر دین بجائی دھنوس کے بارے میں بتانے کے بیسے بھی مووی کے اندر اصبت تھاما جی نے یہ کہا تھا کہ یہ آتھر ارجن کے گانڈیو سے بھی زیادہ شکتی سالی ہے once again explaining my point کہ کیوں گانڈیو بلن کو دیا گیا اور بجائی دھنوس ہیرو کے پاس ہے مہاوارت والے سین کی بات کریں تو جب یہاں پر کرن ایرو کو سمن کرتا ہے تو ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے مکٹی دکھائی جاتی ہے جو کی کانپ رہی ہوتی ہے this source کی یہ ایرو کتنے پاورفل ہیں جس کی سمننگ کی وجہ سے ہی باتاورنڈ میں ایمپیکٹ پڑ رہا ہے اس کے بعد جب یہ دونوں وار ایک دوسرے سے ٹکرات پہ ہیں تو جو ایمپیکٹ ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ کافی زیادہ وابوال تھا اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سب نورمل ایرو ہیں just imagine کہ یہاں پر پاشو پتاس یا پھر نارائن آستر ہوتا تو کیا ہی ہوتا کیونکہ ان کے سمننگ کا description ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ جب وہ سمن ہوتا ہے تو دھرتی کانپنے لگتی ہے آسمان پھٹنے لگتا ہے اور جب دو فاورفل آستر کولائٹ کریں گے تو ایک نیوکلئر ایکسپلوزن جیسا ہمیں کچھ دیکھنے کو ملے گا اور میں سچ بول رہا ہوں یہ سب دیکھنے کے بعد اتنی خوشی اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤ گی نہیں سکتا خیر کل کی 2898AD میں کئی ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں جن پر بات کیا جا سکتا ہے اور ہم ان پر بات کریں گے بھی تو اگر آپ ان کو مش نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چیل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا باقی ملتے ہیں آپ سے نیچ ویڈیو میں نیچ ڈیٹیل کے ساتھ تب تک کیلئے دیکھتے رہی ہے ایم ٹی ایکسپلینڈ